دنیا جو ہے اسے سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ جنگوں سے بھی بڑا خطرہ جو ہے وہ موسمی تغیرات سے ہے ہم دیکھیں کہ کئی میں موسم جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہوا کرتی تھی سردی ہوا کرتی تھی اب وہ سردیاں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جو گرم علاقے تھے وہ سرد ہونا شروع ہو گئی ہیں جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں پر معمول سے زیادہ بارشیں ہیں اور جہاں پر بہت زیادہ بارشیں ہوا کرتی تھی وہاں پر اب خوشک سالی ہے تو یہ تمام ایسی موسمی تغییرات ہیں بہت بڑے چیلنجز ہیں جس سے نبت آزمان ہونے کی ضرورت ہے اور اقوان متحدہ کے اور خاص طور پر جو دنیا کے مانے ہوئے سسٹینبل ڈیویلپنٹ گولز ان میں بھی یہ واضح ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور ون ارتھ کا یہ کونسٹ دیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا کو ایک دنیا سمجھ کے ایک زمین سمجھ کے کیسے اس کے مسائل مل کر خان کر سکتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر اس طرح کا یہاں پر کوئی پلیٹ فارم کرنے صاحب اگر آج ہے کہ ہم باقاعدہ دور پر مل کر کام کریں اور جتنے بھی ممالک ہیں اس طرح بھی خصوصاً توجہ دیں جہاں جہاں عمر کی بات ہوتی ہے جہاں جہاں سمائے کاری کی بات ہوتی ہے تجارت کی بات ہوتی ہے مشترکہ ترقی کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ موسمی تغیرات سے یا تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہم ایسے اداروں کا کیا ممکن میں رائیں جو کہ ایفیکٹیو بھی ہوں اور اپنا ایک موسم کے ادارے بھی ادا کر سکے کرنا صاحب ایک تجارت سے ہی جڑا بات سوال ہے بارہا اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ نکات اٹھائے بھی جاتے ہیں چونکہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں یا سینٹر لیچن سٹیٹس کی بات کریں ہمارے ہاں ڈالر کا فقدان لڑتا ہے تو ہم مقامی کرنسز میں اگر ٹریٹ کریں گے تو اس سے ہماری مشتر کو کتنا سہرہ ملے گا اور خاص طور پر ہمارے جو مقامی کرنسیاں ہیں ان پر دباؤ وہ کتنا پھٹ سکتا ہے جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں تو کیونکہ اس ریجن کے اندر بہت زیادہ ٹریول بھی کرتا ہوں اور اس ریجن کے بارے میں میری ایکسپرٹیز بھی ہے اور میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک بات یہ کرتا ہوں کہ ہمیں اس وقت بسیکلی تین کام کرنے ہیں اگر ہم سی پیک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں سی پیک کی سمراد کو پاکستانی عوام تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس وقت تین کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلا کام کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ملکوں کے ٹریڈ لاؤز کو سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وستی اشیاری ممالک جو ہیں یہ پہلے سوویت یونین کا حصہ رہ چکے ہوئے ہیں تو ان کے جو لاؤز ہیں وہ جو پرانے لاؤز ہیں وہ سارے سوویت لاؤز کے ساتھ ان کے ملتے جلتے ہیں ہمارے جو لاؤز ہیں پرانے وہ سارے ہم کیونکہ بریٹش کے ساتھ رہے ہیں بریٹش کالونی رہے ہیں تو ہمارے پہ جاتر سال سے جو لاؤز اور ہمارے جو ٹریڈ لاؤز یا بریٹشن لاؤز ہیں وہ سارے کے سارے بریٹشن فرانسٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ڈسپیریٹی ہے دونوں ریجنز کے اندر تو ہمیں تو سب سے پہلے اپنے جو کوپریٹ لائرز ہیں یا اس طرح کی ہمیں تھنک ٹینکز کے سطح پر کمیٹیاں بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہم ان لاؤز کو سٹیڈی کریں اور اس کے بعد اپنی اپنی حکومت کو ان کے تھنک ٹینکز اپنی حکومت کو ہمارے تھنک ٹینکز ہماری حکومت کو بتائیں کہ جی یہ لیجسکیشن کے اندر چینجز کرنے کی ضرورت ہے یہ تو پہلی چیز ہوگی دوسری چیز جو ہے ہمارے ان ملکوں کے ساتھ کرنسی ایکسچینج اگریمنٹ ہونے چاہیے جس طرح کرنسی ایکسچینج اگریمنٹ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے سعودی عربیہ اگر جانا ہو تو آپ ڈالر نہیں خریدتے آپ مارکٹ میں جاتے ہیں سعودی ریال خریدتے ہیں اور آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور آپ سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں آپ نے یو اے اگر جانا ہو تو مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ نے یورپ جانا ہو تو یورپ بھی اویلیبل ہے آپ نے یو کے جانا ہو تو پاؤنڈ بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے تو اس طرح کے کرنسی ایکسچینج اگریمنٹ ہمارے جب ان ممالک کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہ بڑے ہمارے لیے بڑی آسان ہی رہے گی اب جس طرح ہمارے ایک ٹرک ڈرائیور ہے اس نے ٹرک لے کے اگر وہ ازبیکستان جاتا ہے یا تاجکستان جاتا ہے تو آپ اس سے کیا ایکسپیک کریں گے کہ پہلے وہ ڈالر خریدے پھر وہ ادھر جا کے ڈالر کو چینج کرے پھر وہ اپنا کھانا کھائے اور رات رہے تو یہ ہے تو اس کے لیے تو بڑے ایکسپنسپ پڑے گا اور دوسرا جو ہے یہ ڈالرز یا پھر وہ آپ والی بات کے ڈالر کے اوپر بھی ایک زور پڑتا ہے اور ہر بندہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے کرنسی ایکسچینج اگر ہوں گے اگر ازبیک سوم ان کی کرنسی کا نام سوم ہے اگر وہ ادھر ہی ملے گی یا ازربائیجان کی کرنسی کا نام مانت ہے اگر وہ ادھر ہی پاکستان میں آپ اس کو خرید سکیں ربائے دے کے ان کی کرنسی خریدیں ادھر آپ لے کے جائیں جتنی استعمال ہوئی ہوئی نہیں ہوئی واپس آکے آپ نے بیچ لی ورنہ تو اگر آپ نے ادھر جانا ہے اور واپس آکے تو وہ کرنسی تو آپ کے لیے بیکار ہو جائے گی کیونکہ وہ آپ ادھر بیچ ہی نہیں سکیں گے تو کرنسی ایکسچینج اگریمنٹس بہت ضروری ہیں تیسری جو سب سے ضروری چیز ہے وہ بینکنگ اگریمنٹس ہیں جب تک آپ کے ممالک کے ساتھ بینکنگ اگریمنٹس نہیں ہوں گے آپ کی السیز نہیں کھلیں گی آپ کے ٹریڈ آپ جتنی مزید ٹریڈ کرنا چاہے آپ کو جو پیمنٹس ہیں وہ وایہ آپ کو وایہ دبائی کرنی پڑیں گی یا وایہ آپ کو یورپ کرنی پڑیں گی تو یہ میرا خیال میں ان سارے ممالک کی حکومتوں کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور اس قسم کے ٹرائی لیکٹرال ملٹی لیکٹرال بائی لیکٹرال اگریمنٹس کرنی چاہیے کہ جس میں آپ کے یہ تین شعبے تین چیزیں کور ہو جائیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں اس میں سب سے پہلے تو لاؤز کو سٹڈی کرنا ضروری ہے ایک دوسرے کے اور اپنے اپنے لاؤز کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے یا اس کے علاوہ آر بیٹریشن میکنزم آپ کو بنانے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہی ادھر کوئی مسئلہ ہو گیا تو ممالک کے درمیان تاجروں کا تو اس کی آر بیٹریشن کے لیے آپ سنگاپور جا رہے ہیں یا وہ جا رہے ہیں آپ کے پاس لوکل آر بیٹریشن نیکٹ وک ہونا چاہیے لوکل لاؤز کی سٹڈی ہونا چاہیے کرنسی کچینج اگریمنٹس ہونے چاہیے اور بینکنگ اگریمنٹس ہونے چاہیے یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ آہ اوور نائٹ تو نہیں ہوں گی لیکن ان پہ آپ بات کرنا شروع کریں ڈسکس کرنا شروع کریں ٹھنگ ٹینکس کی سطح پہ کریں ایکسپرٹس کی سطح پہ کریں اور پھر حکومتوں کی سطح پہ کریں سری تو کنل صاحب ابھی اس پر کوئی بات چیت ہو بھی رہی ہے کوئی توجہ اس پر دی جا رہی ہے یا نہیں جی اس میں پاکستان حکومت بہت اس پر توجہ دے رہی ہے اور ہمارے سٹیٹ بینک کو ہمارے حکومت کو اس بات کا بڑا ادراک ہے کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی سی پیک کے ہم سمرات کو اس طرح حاصل نہیں کر سکیں گے لیکن اس پہ کام بہت سلو ہے اس پہ کاموں کی ضرورت ہے اور یہ کام ایسا ہے کہ جو کہ آپ ملک کے اندر بیٹھ کے نہیں کر سکتے you have to reach out to these countries آپ کے پاس ان ملکوں سے جا کے آپ کو بات کرنی پڑے گی اور ان ملکوں کو آپ سے بات کرنی پڑے گی تو ایک ایک آپ کو اس کے اوپر discussion اور debate شروع کرنا پڑے گا private sector میں بھی اور government sector میں private sector میں اس لیے کہ جو trade کرنی ہے یا جو business plan ہے وہ تو private sector میں بیٹھا وہ تو ان کا بھی point of view لیں اور جو حکومتی point of view ہے جو laws بنانے والے ہیں ان کا بھی نہیں اس میں ministry of commerce board of investment اور ministry of law تینوں کو ملکے اس کے اوپر ایک one window operation کرنا چاہیے اور اس میں مختلف chamber of commerce کو بھی involve کرنا چاہیے اس کے اوپر ایک fast pace کام ہونا چاہیے تک کہ جتنا جلد یہ ہوگا اتنا ہی جلد آہ جو ہم ہم ہمارا ایک خواب ہے یا ہمارا ایک آہ ایم ہے کہ جی سی پیک سے ہمیں زیادہ سمرات ہوں تو ہمیں اس سے سی پیک سے زیادہ سمرات ملیں بلکل آپ نے جو سمعایا کہ ایک بہت بڑا آہ اگر ہم بات کریں جنگ ہماری کرنسی کا یا ہماری جو reserves ہیں وہ باہر چل جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ہم مقامی کرنسیوں میں کوئی تبادہ نہیں کرتے مصنوعات کا یا دیارت نہیں کرتے تو اگر یہ policy جو ہے یہاں پر implement ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بستی ایشیا ریاستیں ہیں جن سے پاکستان مل کر آگے کام کرنا چاہ رہا ہے مستقبل میں کام کرنے کا خواہ ہے اگر وہاں پر بھی ایسا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں سب کو ہی فائدہ ہوگا صرف پاکستان کو نہیں بلکہ جتنے میں ممالے کسی جوگے ہوں ہیں سب کو فائدہ ہوگا اور جو ایک بہت بڑا pressure ہماری مقامی کرنسیوں کے اوپر ڈالر کا ہوتا ہے کم از کم اس سے ہمیں relief ملنا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری معیشتیں خود بخود اپنے پاؤں پر کھڑا مولا شروع ہو جائیں گے سامنے اکرم ریڈیو پاکستان اسلام آبا سٹیشن آپ سمات فرما رہے ہیں رابطہ پرگرم میں ہوں آپ کا میز باند سوہر بن نو اور یہ پرگرم آپ تک پہنچا رہے ہیں پروڈیوزر منیو بکش ملک اور آج مائے سب موجود ہیں خالد تیمور اکرم صاحب جو کہ قومی اور بینکوامی مور کے معاہی تجزیہ کار ہیں اور آج ان سے سیر حاصل گفتگو بھو رہی ہے سی پیک کے حوالے سے اور بستی ایشیا ریاستوں کے ساتھ ہمارے جو کوشش بات ہے وہ قرمل صاحب نے دور کر دی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے تین در پور کوششیں کر رہا ہے کہ اس روڑ کو آگے لے کے بڑھا جائے اور اس کے جتنے بھی سمارات ہیں وہ پورے پورے مکمل طور پر حاصل کرنے کے کوشش کی جائے اور سامنے اکرام ریڈیو پاکستان پاکستان کی پہچان اور آج جو ہمارا اہم موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم سی پیک کے ذریعے تمام بستی ایشیا ریاستوں کے ساتھ کس طرح سے اپنے روابط کو مستحقم کر سکتے ہیں کندل صاحب ابھی ہم نے اپنے بات کی اپنے اقتدہیے میں ہی کہ عربیات کی وہاں پر بہت زیادہ مانگ ہے کھیلوں کے سامان کی بہت زیادہ مانگ ہے پاکستان کے پھر جو ہمارے آلات جرائی ہیں ان کی بہت زیادہ مانگ ہے وہاں پر تو ابھی جو انڈسٹریز ہیں انہیں لگانے کے حوالے سے کوئی ایم او یو سائن ہوئے ہیں ہیں کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگز وہاں پر ہوئی ہیں کچھ ایسے معایدات ہوئے ہیں یا کوئی ایسی فاتچیت کا آغاز ہو گیا ہے کہ جس سے پاکستان بھی استفادہ حاصل کرے اور دیگر ممالک استفادہ کر سکتے ہیں جی بالکل یہ آپ نے بڑا ہم سوال کیا کیونکہ آئم شور کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ یہ بھی باتیں ہی ہیں یا بات آگے بڑی تو اس میں میں آپ کو مختلف ممالک کے بارے میں بتاؤں کہ ایک تو ہمارے ملک میں سے میں جو انل سی ہے انہوں نے ایک ٹرائل بیسز پہ کارگو ٹرکس چلائے ہیں جو کہ یہاں سے آزربائیجان بھی گئے ہیں اور یہاں سے ازباکستان بھی گئے ہیں اور اب تو اکمہستان بھی جا رہے ہیں وہ ٹرائل بیسز پہ انڈروٹس کی اوپر ابھی ٹرکس چلائے گئے ہیں آہ دوسری چیز یہ کہ آہ قضاکستان کے اندر ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستانی بزنس پیپل نے وہاں پہ ایک آہ 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 آ نیشنل ایر لائنز نے ڈریک فلائٹ شروع کر دی ہیں اس وقت ہفتے میں چار فلائٹس جو ہیں آزربائیجان میں ڈریک جاتی ہیں کراچی سے جا رہی ہے لاہور سے دو فلائٹیں جاتی ہیں ہفتے میں اور ایک فلائٹ اسلامباد سے جاتی ہے تو چار ہفتے کی فلائٹس جا رہی ہیں تو اپنی حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے ریزنل کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ابھی ریسنٹلی ہمارے جو ریلوے منسٹر صاحب ہیں فیڈرل ریلوے منسٹر وہ اگلے ہفتے شہر ٹریول کر رہے ہیں ٹوزبیکستان جا کے ریلوے لائن کے اوپر آگیا بارچیر پڑھانے کے اوپر تو اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو پریویٹ سیکٹر کے بزنس من ہیں وہ اپنے طور پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں حکومت بھی اس میں بہت زیادہ فسیلیٹیٹ کر رہی ہے جس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی اس میں فسیلیٹیٹ کر رہی ہے ٹیڈ ایب جو ہے گریڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی والے جو ہیں وہ بھی اس پہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کوششیں اس کے اوپر بہت زیادہ ہو رہی ہیں لیکن ایک سولیڈ کام تب ہوگا کہ جب آپ کے کرنسی ایک چینج اگریمنٹس اور بینکنگ اگریمنٹس ہو جائیں گے کیونکہ ابھی بھی بزنس پین کو یہاں سے وہاں پہ ایل سی کھولنے میں اور اگر کوئی چیز انہوں نے بیچی ہے تو اس کے پیسے لینے میں یا اگر کوئی چیز خریدی ہے تو اس کے پیسے دینے میں جو تکریف ہیں یا وہ جو وہ ہیں وہ ابھی کافی ہیں تو وہ میرا خیال میں جب لاز بغیر آمنٹ ہوں گے یا باقی حالات ہی کھوں گے تو زیادہ بہتر ہوں گے صحیح اور کرنس صاحب جائے سے کہ آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے ٹریڈرز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے آپ کے ایک آفیس میں جاتے ہیں آپ کے تمام کے تمام کام ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ بدقسمتی سے ایسا ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر ایسا نہیں بھی ہے پاکستان سمیت کہ آپ کو دس دس دفاتر میں مختلف دفاتر میں چکل لگانے پڑتے ہیں پھر آپ کا جا کے ایک کام ہوتا ہے یہ کتنا ضروری ہے ہر ملک کے آپ کو پتا ہے اپنے رولز ان ریگولیشنز ہوتے ہیں ہر ملک کے اپنے ریگولیٹری ریجیمز ہوتے ہیں پاکستان کا اپنے ایک ریگولیٹری ریجیم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے پندرہ بیس سال کے اندر ہم نے اپنے ریگولیٹری ریجیمز کو بہت زیادہ امپروف کیا ہے ہم نے ون ونڈو آپریشن کی بورڈ آف انویسمنٹ کے اندر کافی حد تک کوششن کی ہیں لیکن اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ون ونڈو آپریشن اور یہ چیزیں تب ہی ہوں گی کہ جب ہم ان کے ریگولیٹری ریجیمز کو سمجھیں اپنے ریگولیٹری ریجیمز کو لوگوں کو سمجھائیں کوئی یہ جو رولز ان ریگولیشنز ہوتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہوتی بہت زیادہ ڈفیکلٹ نہیں ہوتے بات سمجھ کی ہوتی ہے اور بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بزنس پین کو بزنس کرنے سے پہلے اور بزنس کرنے کے دوران جس کوئی بزنس کر رہے ہیں اس کے لاؤس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو کوپریٹ لائر کمیونٹی ہے جو ہمارے کوپریٹ لاؤ کے لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس ریجن کے لاؤس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تک کہ وہ اپنے کلائنٹس کو بزنس پین کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکیں پاکستان نے پچھلے چند سالوں میں بہت کوشش کی ہے کہ ایک ون ونڈو آپریشن کو قائم کیا جائے اور کافی حد تک جس میں ہم کامیابی ہوئے ہیں لیکن اس میں میں یہی کہوں گا کہ بے شک امریکہ ہو یورپ ہو کوئی بھی ہر جگہ پہ اپنے ریگولیٹری ریجیمز ہیں ان کے ریگولیٹری ریجیمز اور لاؤس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ویدن دی ایک فریمورک کے اندر رہ کے لاؤس کے اندر رہ کے جب آپ کاروبار کریں گے تو وہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوا صحیح آپ نے بہت دوسرے کو جان کے اپنا کاروبار کریں گے تو ہمیں کسی بھی فیسن کا مشکل کا سامنا کام از کم نہیں کرنا پڑے گا کندر صاحب ایک جو اہم شعبہ ہے جو کہ میرا بھی سب سے زیادہ فیورٹ ہے میں کہوں گا سیاہت سیاہت کے فروغ کے لیے ہم ممالک کسنا سے کام کر سکتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان میں جو اپورٹنٹیز ہیں ہمارے نورڈن ایریاز ہیں انہیں ایکسپلور کرنے کے لیے پاکستان کیا کر ڈال رہا تھا ہے جی میں ایک صحیح کے حوالے سے یہ بات کروں کہ پچھلے تقریباً دس سال کے اندر پاکستان کے اندر صحیح کی بہت زیادہ آہ ترقی ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر پہلے آہ کم سے کم جب ہم چھوٹے ہوتے تھے آہ ایٹیز اور نائنٹیز کی میں اگر بات کروں تو ویڈن کنٹری آہ ٹورزم کا یا صحیح کا اتنا رواج نہیں ہوتا تھا بڑے شہروں کے رہنے والے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے بڑے شہروں میں چلے جاتے تھے آہ پہ بڑے شہروں کے رہنے والے ہیں وہ چھوٹیوں میں اپنے بچوں کو لے کے اپنے گاؤں یا انسیسٹرل ویلیجز دکھانے کیلئے لے جاتے تھے تو اس طرح کا رواج نہیں تھا کہ آہ آہ چھوٹیوں میں پوری پوری فیملیز جو ہیں وہ مل کے آہ صحیح مقامات پہ جائیں یہ پچھلے دس سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈومسٹک ٹورزم جس کو ہم کہتے ہیں اندرونی صحیح وہ بہت زیادہ بڑی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹیوں میں آہ لوگ جو ہیں وہ پوری پوری فیملیز جو ہیں وہ آہ کوئی مری جا رہا ہے کوئی کاغان ناران جا رہا ہے کوئی گلگت بلتستان جا رہا ہے اور بہت سارے نئے علاقوں کو ایکسپلور کیا گیا ہے آہ آہ بہت سارے گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے علاقوں کو آہ اسطور رامہ تک اتنی فیسلیٹیز بن گئی ہیں کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں رہتے ہیں اور آہ بڑا ایزی ایکسس ہو گئی ہے سرکہ بہت اچھی ہو گئی ہے اور آہ پروینشل گورومنٹس میں صحیحاتی مقامات کی اوپر بڑا کام کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایٹیتھ ہمینمنٹ کے بعد جب یہ آہ صحیحات ڈیوالو ہوئی تو پروینشل حکومتوں نے اس پہ بڑا کام کیا تو ڈومیسٹک ٹوریزم تو ہماری بہت بڑی ہے اسی طرح ریجنل ٹوریزم بھی ہماری بڑھ سکتی ہے کہ جب آہ ہماری یہاں پہ ڈیریک فلائٹس ہوں ابھی کیونکہ یہاں سے ہزبیکستان کا جیسے یا تشمبے کا تاجکستان کا فضائی رستہ جو ہے وہ تقریباً پتالیس منٹ یہ گھنٹے کا ہے لیکن آپ نے جو وایا دبائی یا وایا ٹرکی جانا ہوتا ہے تو چوبیس چوبیس گھنٹے لگ جاتے ہیں اور قرائے اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو ریجنل ٹوریزم ہمارا تب ہی بڑھ سکتا ہے کہ جب آپ کے زیادہ سے زیادہ ریجنل فلائٹس چلیں اسبیکستان کے ساتھ کرونا سے پہلے ہماری ڈیریکٹ فلائٹس ہی لاہور سے جاتی تھی میں کئی دفعہ گیا ہوں ٹوٹل لاہور سے تاشکند کا ڈیرڑ گھنٹے کا فاصلہ ہے لیکن وہ کوویٹ کی وجہ سے بھی بند تھی لیکن ہمپوری جلدی کھل جائے گی اب جب ہم نے تاشکند جانا ہوتا ہے تو ٹیس سے ٹھارہ سے ٹیس گھنٹے کا رستہ لگتا ہے تو اور ٹکٹ بھی اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے تو ٹومیسٹک ریجنل ٹوریزم جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے زیادہ فلائٹس لانے کی ضرورت ہیں ملکوں سے ادھر آئیں پھر ویزا کے سسٹم آسان کرنے کی ضرورت ہے اس بات میں پاکستان کی حکومت نے پاکستان نے کچھ حصہ پہلے تقریباً ایک سو ساٹھ کنٹریز کے لیے میں اخیر میں ایک سو پچاس یا ساٹھ کنٹریز کے لیے ایک ایزی ویزا کر دیا ہوا ہے بہت سارے ملکوں نے ہمارے لیے ایزی ویزا کر دیا ہوا ہے اب اگر آپ نے ازبائیجان جانا ہے یا ان کنٹریز میں جانا ہے تو آپ انڈرنیٹ پہ جائیں اور جا کے پہلے جو ویزا دنوں میں ملتا تھا وہ کھنٹوں میں مل جاتا ہے اور گھر سے باہر جائے بغیر ہی انٹرنیٹ کے تھو آپ کو مل جاتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ریجنل ٹوریزم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ریجنل ٹوریزم تب ہی بڑھے گا کہ جب ہمارے لینڈ روٹ تو افغانستان کی وجہ سے افغانستان کی سچویشن اللہ کرے جلدی بہتر ہو جائے لینڈ روٹ بھی ہمارا کھل جائے گا اگر ہمارے لینڈ روٹ کھلتا ہے تو پشاور سے تاشکن ہم تقریباً سات آٹھ گھنٹے میں ہم پشاور سے تاشکن پہنچ جائیں گے تو پشاور مطلب یہ یہاں سے ٹوریزم کے لیے اگر آپ نکراچی جانا ہے تو اٹھارا گھنٹے لگیں گے تاشکن جانا ہے تو آپ کو سات گھنٹے لگیں گے تو یہ سارے رستے کھل جائیں گے اور بائے ائر کے لیے ضروری یہ ہے کہ ٹکٹ سستہ ہو اور دوسری بات یہ کہ ڈریک فلائٹ ہوں اس میں پی آئی اے کی اچھی کاوش ہے کہ پی آئی اے اس ٹائم پہ آزربائیجان کے لئے چار فلائٹیں چلا رہی ہے پھر کذاکستان کرگستان کے لئے بھی سپیشل فلائٹ چلاتی ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت بہتحاشا پاکستانی سٹوڈنٹ کذاکستان اور کرگستان میں پڑھنے کے لئے بھی جا رہے ہیں تقریباً کذاکستان میں پانچ ہزار سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اور کرگستان میں بھی تقریباً تین چار ہزار سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہیں کیونکہ وہاں کی میڈیکل کی ڈگری جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہے اور دوسرا یہ کہ جو یورپ میں آپ سمجھیں کہ سو روپے دے کے جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ ان ممالک میں بھی سو روپے دے کے حاصل کی جاتی ہے صحیح آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ایک تو ہمارے سورٹس وہاں پر ہیں اور دوسرا سیاحت کے فروغ کے لیے ہمیں یہ پوری پوری کوششیں کرنا ہوں گی کہ ایک تو ڈائریکٹ فلائٹس ہوں اور اگر ڈائریکٹ فلائٹس ہوتی ہیں تو اس سے ٹکٹ بھی کام ہونا چاہیے اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لینڈ روٹ بھی بہت زیادہ کام ہے کہ ساتھ سے آت گھنٹے میں تاشکن پہنچا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ امید کریں گے کہ افغانستان کی صورتحال جلد امن کی جانے مزید مستقب ہوتی جائے وہاں پر قیام امن ممکن ہو لیکن ہم لینڈ روٹ سے بھی استفادہ کرسکیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جیسا کہ بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ فلائٹس ہی تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک تو ہمارا بہت بڑا ذریعہ مبادہ بچے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وقت جو کہ بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے دیگر ممالک سے ہوتے ہیں وہاں پر پہنچنے میں تو وہ بھی ہمارا کافی زیادہ بچے گا کنرل صاحب پرگرام کے آخر میں ایک میسیج ہمارے سامنے کے لے کیا ہوگا سی پیک سے ریلومنٹ ہو یا اس کا فلی آپریشنل ہم کب دیکھیں گے جب تمام اجنومی جونزی بن چکے ہوں گے اور سمرار پاکستان آنا شروع ہو جائیں جی میں سب سے پہلے تو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں پوزیٹیف رہنا چاہیے ہمیں ہر چیز کے اندر سے نیگٹیوٹی نہیں نکالنی چاہیے ہمیں چیزوں کے جو مصبت اثرات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے سی پیک ایک پاکستان کے لیے بہت امپورٹن پروجیکٹ ہے سی پیک اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے اور اگر یہ ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور جس کے لیے پاکستان حکومت اور پاکستان کے لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں سی پیک کے بہت زیادہ سامرات ملیں گے اور سٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر میرا یہ پیغام ہوگا کہ آپ جب انٹرنیشنل ریلیشنز یہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس میں ریجنل کنیکٹیوٹی اور ریجن کے بارے میں ضرور پڑھیں ہمیں ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے کون ہیں ہمارا ان کے ساتھ پرانا رشتہ کیا ہے یہ جب تک ہمیں نہیں پتا ہوگا تب تک آنے والی جو جنریشن ہے اس کو ریجنل کنیکٹیوٹی کے سمراد یا ریجنل کنیکٹیوٹی کی جو ہسٹوریکل ویلیو ہے نہیں پتا چلے گا بہت اہم دیگام کنن صاحب آپ کا آپ نے بلکہ درست سمایا کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ جو پرپاگینڈا کیا جاتا ہے ہمیں اس پر بھی کان نہیں دھرنے بلکہ تحقیق کرنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ سی پیٹ کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہمسائے ممالکوں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور یہی کوشش ہماری ہونے چاہیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو مصبت ہمیں یہ چیزیں ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے مصبت پہلو بھوننے کی ضرورت ہے بجائے یہ کہ منفی پہلووں پر زیادہ فوکس کیا جائے کنن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ہمیں سیر حاصل گفتگو سے پر قائدہ طور پر بتایا کہ کس طرح سے پاکستان اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے کس طرح سے پاکستان سی پیک پروجیکٹ کو آگے لے کے جا رہا ہے اور پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا